اسلام علیکم کیا حالیں امید کرتی ہوں ہیں ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں کریلے کریلوں کی ریسپی میں آپ کو بتانے جاری ہوں جو کہ میری طریقے سے آپ بنائیں گے تو کبھی بھی کڑویں نہیں بنیں یہ ان کو اچھے سے کٹ کرنا ہے پھر واش کرنا ہے پھر نمک لگانا ہے پھر رکھنا ہے اس اب میں آپ کو پوری ویڈیو دیکھیں پھر بتاتی جاؤں گی سٹرپ بائی سٹرپ یہ دیکھیں میں یہ چھل کے اتار رہی ہوں سارے اچھے سے چھل کے اتارنا ہے ان کے اچھا جی پھر اس کے بعد اس میں بیج میں سے کٹ لگا کے اس کو ہاف ہاف کر لینا ہے اور اس میں اندر جو بیج ہیں وہ نکال دینا ہے سارے بیج نکال دینا ہے فوق کی مدد سے بھی ہوتا ہے چھوری سے بھی ہوتا ہے آپ چاہیں تو جس طرح طریقے سے آپ نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں میں چھوری سے ہی نکالتی ہوں اچھا یہ میں نے ان کو کٹ کر لینا ہے یہ میں اچھے سے ان کو کٹ لگا رہی ہوں اچھا جی یہ میں نے سارے کٹ کر لیے ہیں آپ چاہیں اس سے بارک بھی کر سکتے ہیں وہ کرسپی بنتے ہیں یہ میں نمک لگا رہی ہوں دو چمچ میں نے نمک ڈالے ہیں اچھے سے مکس کر کے یہ میں نے دونوں ہاتھوں سے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ سارے کٹ لے میں نمک لگ جانتے ہیں میں چھنڈی میں ڈال کے رکھ رہی ہوں اس میں چھنڈی میں ڈال لہی ہوں سارے کٹ لے میں نکال رہی ہوں یہ میں چھنڈی میں ڈال کے ٹھ پلیٹ breakthrough بھی کرنا ہے اس کے بعد یہ نچھوڑ دینا ہے ساف ستر کپڑے میں ڈال کے نرم کپڑے میں اچھے سے نچھوڑنا ہے سب سے مین چیز ہی یہ ہے کہ اچھے سے نچھوڑیں کیونکہ اس میں نمک ہے وہ کرواہت دور کرتا ہے یہ نچھوڑ کے بالکل کرواہت نکل جاتی ہے دیکھیں یہ پانی نکال دینا ہے اور نیچے پلیٹ ضرور رکھنی ہے کیونکہ پانی ہوتا ہے نکلتا ہے چھنی میں ہی رکھئے گا ایسے ادر وائز اور کوئی بڑھتا نہیں کیونکہ پھر پانی ہی نکلے گا ہی نہیں کرواہت ہی نہیں نکلے گی اچھے سے نچھوڑنا ہے کپڑے میں یہ دیکھیں میں تھوڑے تھوڑے کر کے جتنے آپ کر سکیں اپنے ہاتھوں سے ایک دفع میں اتنے ہی کرنے ہیں یہ میں نے دو تین دفع کر کے اس کے بعد یہ میں واش کرنے لگی ہوں یہ میں نے نچھوڑ دیئے اب میں یہ واش کر رہی ہوں کیونکہ اس میں بہت سارا نمک لگاوا ہے تیئے سے واش کرنا لازمی ہے یہ میں واش کر رہی ہوں اچھے سے دبا دبا کے اسے واش کرنا ہے تاکہ اس میں جو نمک ہے وہ پلپل نکل جائے اچھا اب دوبارہ اس کو میں نے کپڑے کو دھو لیا تھا اس کے بعد یہ میں نے دوبارہ کریلی ڈالے ہیں اس میں اس کا سارا پانی میں نکال دوں گی ویسے تو کرواہت نکلی چکی ہے جو میں نے واش کیا تھا یہ اس کا پانی ہے یہ اچھے سے جتنی طاقتیں اتنی لگایاں آپ نکالنے سارا پانی اب ان کو میں فرائے کرنے لگوں گی یہ میں نے تھوڑا سا آئل ڈالے ہیں اپنے حساب سا آئل ڈالے ہیں جتنا آپ کریلے میں چاہے ہیں آئل ڈالے فرائے پان میں اب میں یہ کریلے اس میں فرائے کروں گی یہ سارے کریلے میں اس میں ڈال لوں گی ان کو میں فرائے کروں یہ اچھے سے اچھے سے مکس کرنا ہے تیز آج پہ ہی یہ سارا کام کرنا ہے یہ فرائے ہو گئے آپ چاہیں تو اسے سبزی کے ساتھ بنائیں یا کیمے کے ساتھ بنائیں یا سادے بھی کھائیں بہت مزے گئے بنتے ہیں